بچے ہوئے چاول سے صرف پانچ منٹ میں بنائیں گے ایک دم نئی اور لا جباب ریسپی جسے آپ ایک بار بنائیں گے تو میری گارنٹی کہ بچے آپ سے یہ روڈ بنوائیں گے اور اگر آپ اسے لنچ باکس میں دیں گے تو وہ پورا فنش کر کے آئیں گے تو چلیے اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہم لیں گے سو گرام پنیر پنیر میں اچھا کلر کے لیے ہم اس میں ڈالیں کاس میری لال مرچ یہ تیکھی نہیں ہوتی لیکن اس سے کلر بہت ہی اچھ آتا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ کون فلور کون فلور کی جگہ آپ اس میں ارہا روڈ پاورڈر یا پھر ایک ٹی سپون چاول کا پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم کون فلور ڈال کے اسے اچھے سے اسپون یا چمچ سے مکس کر لیں گے آپ اسے ہاتھ سے بھی مکس ملا سکتے ہیں پنیر ہمارے فیکے نہ لگے اس کے لیے ہم اس میں ایک ٹی سپون یا پھر ایک چھوٹا چمچ نمک ڈالیں گے اور نمک ڈال کر ہم اسے پھر سے اچھے سے مکس کر لیں گے جس سے پنیر ہمارے بہت اچھے اور فلیور فل لگیں گے اور اب ہم پنیر کو سائیڈ میں رکھیں گے اور اب ہم کچھ سبجیاں لیں گے جو گھر پہ ایزیلی ہمیسے ایبلیبل ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے سب سے پہلے یہاں میں نے میڈیم سائج کے پیاج کو چھیل کے اس طریقے سے مہینیاں باریک کٹ لیں گے اور اگر آپ پیاج نہیں کھاتے تو آپ پیاج کو اسکیپ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں میں نے پیاج کچھ سے باریک کٹ کر لی ہوں تو اب ہم سیم طریقے سے ایک گاجر لیں گے گاجر کو بھی اس طریقے سے لمبے ٹکڑوں میں کٹیں گے اور اب ہم اس طریقے سے بیڈیو میں دکھائے ہوئے طریقے سے آپ کٹیں گے تو یہ بلکل شٹریٹ شٹائل اس طریقے سے کٹ جائے گی اور یہاں میں نے گازر کو بھی کٹ لی ہوں تو اب ہم لیں گے بیمز یہ بھی مارکٹ میں ایزیلی مل جاتی ہے اور اکسل ہمارے گھروں پہ یہ رہتی ہے تو ہم اسے بھی اس طریقے سے لمبے لمبے ٹکڑوں میں بلکل اچھی طریقے سے مہین کٹ لیں گے ساری سبچیوں کو ہم اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے اور مہین کٹ لیں گے جس سے ہوگا گیا کہ آپ کو اسے بنانے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگے گی اور یہ صرف پانچ سے چھ منٹ میں ایزیلی بن جائے گی اور اب ہم سملا مرچ لیں گے سملا مرچ کو بھی ہم ایک دم باری کیا مہین کٹ لیں گے اور یہاں میں نے ساری سبچیوں کو کٹ کے نکال لی ہوں اور یہاں میں نے چاول کو پہلے ہی کوک کر لی تھی آپ بچے ہوئے چاول سے بھی اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں اور اب ہم ایک کڑھائی یا پین لیں گے ہائی فلیم پہ پین کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے اور اب ہم اس میں دو چمچ تیل ڈالیں گے تیل ڈال کے اسے بھی اچھے سے فیلا لیں گے اور اب ہم اس میں پانیر کے چھوٹے چھوٹے کیوب ڈالیں گے اور اس ٹائم پہ گیس کا فلم میڈیم کر دیں گے اور میڈیم فلم پہ پانیر ڈال کر ہم اس پیچولہ سے اسے اچھے سے چلاتے ہوئے پلٹتے ہوئے فرائے کر لیں گے جس سے پنیر ہمارے کرسپی ہو جائیں گے اور اس کے کچھا پن بھی ختم ہو جائے گی یہاں میں نے کون فلر کا یوز کیا تھا اس کے وجہ سے یہ تھوڑے سے کرسپی ہو جائیں گے پنیر کو میڈیم فلیم پر فرائے کرتے ہوئے لگ بگ ایک منٹ ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پنیر میں بہت بڑیاں کلر بھی آ گئی ہیں اور پنیر ہمارے بہت اچھے سے فرائے بھی ہو گئے ہیں تو اس ٹیم پر گیس کا فلیم ہم میڈیم بھی رہنے دیں گے ٹرانسپر کر لیں گے اور ہم اسے سائٹ میں رکھیں گے اور ٹھنڈا ہونے دیں گے اور اب ہم بچے ہوئے تیل کا یوز کریں گے اور اگر آپ کو تیل کم لگے تو آپ اس میں ایک چمچ تیل اور ایڈ کر سکتے ہیں اور ہم اس میں آٹھ سے دس باریک کٹی ہوئے لہسون ڈالیں گے یہاں میں چمچ سے بولوں تو یہ دو چمچ باریک کٹو ہوئے لہسون ہے اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور اگر آپ لہسون بھی نہیں کھاتے تو آپ اسے بھی سکیپ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں بارک کٹے ہوئے پیاج ڈالیں گے پیاج ڈال کر گیس کا فلیم ہائی کر لیں گے اور ہائی فلیم پہ ہم پیاج کو لہسون کے ساتھ اس طریقے سے چلاتے ہوئے بھون لیں گے جس سے ہمارے پیاج بہت ہی جلدی بھون جائیں گے اور اس کا کچھپن بھی ختم ہو جائے گی اور اب ہم اس میں بارک کٹے ہوئے گاجر ڈالیں گے اور اسے بھی ہم پچیس سے تیس سکنڈ کے لیے ہائی فلیم پہ پیاج اور باقی سارے انگریڈینٹ کے ساتھ مکس کرتے ہوئے بھون لیں گے گیس کا فلیم ہائی رکھیں گے اور اب ہم اس میں بارک کٹے ہوئے بیمز ڈالیں گے بارک کٹے ہوئے ہم اس میں سیملہ مرچ ڈالیں گے اور اس ٹیپ پہ بھی گیس کا فلیم ہائی رکھیں ہائی فلیم پہ آپ اس طریقے سے سبجیوں کو ڈال کر اسے بھونیں گے تو سبجیوں کا کچھا پن انسٹنٹ ختم ہو جائے گی اور سبجیاں ہماری کرنچی بھی رہے گی تو ہم اسے اسی طریقے سے چلاتے ہوئے دو سے تین منٹ کے لیے پھون لیں گے اور اب ہم گیس کا فلیم میڈیم کر دیں گے اور اس میں تھوڑے سے ہم سیزننگ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں سواد انسار یا ہاپ ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ایک چوتھائی چمچ کالی مرچ کا پاورڈا ریٹ کریں گے آپ اس ریسپی کے لیے کالی مرچ کا ہی پاورڈر کا یوز کریں جسے آپ کی ریسپی بلکل ریسٹرو اسٹائل بنے گی اور اس کا سواد بہت ہی زیادہ لا جواب اور ٹیشٹی ہوگا اور اس ریسپی کو بنائیں گے تو میری گارنٹی ہے کہ بچے نوڈلز منچور یا مومو سبھی بھول جائیں گے اور اسے بنانا جتنا زیادہ سامنے کھانے میں یہ کئی زیادہ ہیلدھی اور سوادشت ہوتی ہے اور اب ہم اس میں ایک چوتھائی چمچ مکس ہب یا پیچھا مکس ہبس ڈالیں گے اور اسے ڈال کر ہم اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس پیچھا مکس ہبس نہیں آیا تو آپ اسے اسکیپ بھی کر سکتے اس کے بغیر بھی یہ ریسپی بہت تیشٹی اور سوادشت بنے گی اور اب ہم اس میں ایک سے ڈیڑھ چمچ ہم ٹیمیٹو کےچپ یا ٹیمیٹو ساوچ ڈالیں گے اور اس ٹائم پہ گیس کا فلائم میڈیم رکھیں گے اور میڈیم فلائم پہ ہم اسے اچھے سے سبجیوں کے ساتھ مکس کر لیں گے آپ ٹیمیٹو کیچپ کی جگہ ٹیمیٹو پیوری کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں شٹیم کیے ہوئے چاول ڈالیں گے یہاں میں نے چاول کو بنا کر کے تھنڈا کر لیتی اور اب ہم اس میں دوسری تین چمچ سویٹ کون ڈالیں گے یہ ڈالنا افسنل اگر آپ کے پاس ہو تو ڈالیں یا آپ اس کے جگہ مطر بھی ڈال سکتے ہیں اور اب ہم اس میں فرائی کی ہوئے پنیر ڈالیں گے ایک چمچ سویا سوچ ڈالیں گے دو چمچ وینیگر ڈالیں گے گیس کا فلائم ہائی کر لیں گے اور ہائی فلائم پہ ان سبھی انگریڈینٹ کو ہم سبجیوں کے ساتھ اچھے سے چلاتے ہوئے مکس کر لیں گے اس طریقے سے آپ اس ریسیپی کو بنائیں گے تو آپ ریسٹرینٹ جیسا پنیر فرائیڈ رائس گھر پہ ہی ایزلی بنا لیں گے اور اس طریقے سے بنا کر کے آپ بچوں کو دیں گے تو میری گیرنٹی ہے کہ بچے باہر کا کھانا بھول جائیں گے اور آپ اس طریقے سے بنا کر اسے لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں میری گیرنٹی ہے کہ بچے لنچ باکس بھی بینہ بولے فنش کر کے آئیں گے اور یہ لیجئے ہمارا صرف 5 منٹ میں ریسٹرینٹ اور دھابا اسٹائل پنیر فرائیڈ رائس بن کے تیار ہو گئی ہے اور یہ دیکھنے میں جتنی کالر فل اور ہیلتی لگ رہی ہے اسے کھانے کے بعد آپ کے گھر والے ہوئے بچے آپ یقین نہیں کرے گی کہ آپ نے اتنی ہیلتی اور ٹیشٹی ریسپی صرف منٹوں میں گھر پہ بنایا ہے تو اب ہم کیا کریں گے گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور اگر آپ کے پاس سپرنگ آنین ہے تو آپ اس میں سپرنگ آنین بھی ڈال دے اور چلیے ہمارا انسٹینٹ اور چھٹ پٹ سے ریسٹرینٹ اسٹائل پنیر فرائیڈ رائس بن کے تیار ہو گئی ہے تو ہم کیا کریں گے اسے گرما گرم پلیٹ میں سرف کر لیں گے دوستو آپ سبھی سے میری پیارے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ریسپی اور ویڈیو اچھی اور ہیل فل لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں چل کو سسکرائب کریں اور ادھک سے ادھک شیئر کریں اور روچ کے دال چاول کھا کے اگر آپ بور ہو گئے ہو تو اگر آپ کا کچھ چٹ پٹا اور ٹیشٹی کھانے کا منہ ہے تو آپ اس طریقے سے صرف پانچ منٹ میں بہت بڑیاں اور ٹیشٹی ریسپی گھر پہ بنا اور اگر اچانک سے آپ کی گھر پہ میمان آ جائے تو آپ اس ریسپی کو جرور ٹرائے کریں میمان بھی آپ کی بہت تاریف کریں گے تھانکس پور وچنگ